ٹوئن ون نہیں ہے یہ ٹرین ون ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ گیس پہ بچھلا سکتے ہیں آپ اس کو الپی جی پہ بچھلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ہائیبریڈ کر کے اس کو بجلی پہ بچھلا سکتے ہیں آپ تینوں آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ہمارے علاوہ اس طرح کی کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں ہے اور بڑا ہی سستہ ہے اس نہ سستہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی کہ آپ کے ہر گیزر کو جو آپ کے گھر میں بلکل بیچ سال پرونہ گی یہ ہیبریڈ کروا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز مان نبیل پراچا ایک بر پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آج ہم موجود ہیں الحافظ ہوم اپلائیس پلائنسز پر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی جو ہے وہ اپنے زور میں ہے اور ہم اسی کا توڑ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور اب ہم چلتے ہیں کمپنی کے اونر کی طرف اور ان سے مزید جانتے ہیں اسلام علیکم سیر جی والیکم سلام علیکم کیا حال ہے مجھے سب خریت ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی سر سب حریت ہے جی سر آپ بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیئے یہ ہمارے پاس ہم نے آم گیزر کے لیے ایک ڈوائس بنای ہے ٹھیک ہے یہ ڈوائس کا کام یہ ہے کہ جیسے گیزر ٹینکی والے لوگ اتار رہے ہیں اور انسٹینٹ گیزر لگا رہے ہیں آہا تو یہ انسٹینٹ گیزر لگانے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب گیس آتی ہے تو آپ کو فائدہ دیتا ہے اگر گیس چلی گی تو انسٹینٹ گیزر جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو آپ کو پھر وہ جب گیس نہیں ہے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو کیا کریں ہاں اس صورت کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو ٹینکی والا گیزر ہے آپ کا ہاں اس ٹینکی والے گیزر کو ہم یہ ڈیوائس لگا دیتے ہیں اس ڈیوائس لگانے سے آپ کے مین پانچ فائدے ہیں ہم ہم پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اندر پائلٹ نہیں ہے اچھا جو گیزر کے اندر عام پائلٹ ہوتا ہے وہ آپ کی چالیس سے پچاس پرسنٹ گیس خرچ کرتا ہے ہم ہم اس کے اندر پائلٹ نہیں ہے پائلٹ نہ ہونے کے وجہ سے آپ کی وہ پینتیس سے چالیس پرسنٹ گیس کی بچت ہوتی ہے ہم 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 دوسری اس میں فنکشن یہ ہے کہ ہم نے جیسے انسٹینڈ کی در میں بی ایم ایس سینسر ہوتا ہے ہم ہم اس میں بھی وہی بی ایم ایس سینسر کٹ لگائی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ جب گیس آئے گی فائر ہوگا تو یہ چل پڑے گا ہم اگر گیس آئی نہیں ہے یہ اس نے چیک کی ہے تو گیس نہیں ہے تو وہ یہ نہیں چلے گا ہم ہم اور ہر پندہ بیس منٹ کے بعد پھر دوبارہ یہ گیس کو چیک کرتا رہے گا ہم ہم تیسا اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جب گیس چلی گئی ہے ہم 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 تو آئے گی خود بخود چل پڑے گا آپ کو چلانا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک یہ سوچ لگا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ سوچ لگا ہے اور یہ اتنا بالکل آف ہے اب ہم اس کو سوچ کو صرف جس ایسے آن کریں گے ہم ہم اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا برنر ویسے ہی انسٹینڈ گیزر کی طرح چلنے لگے ہیں اور یہ سامنے اس کی جو گیج ہے ٹیمپریچر کیٹ ہے وہ بتانے لگی کہ اس کے ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت موسم ہمارے پاس جو اندر ٹیمپریچر ہے وہ بائیس تہیز ہے وہ بتائے گا اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ہم اس کے سینسر کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو یہ خود بخود سینس کرنا شروع کر دے گا اور دیکھیں ہمارے ہاتھ کے سینس سے بھی یہ کتنا زیادہ کر رہا ہے اور ایک ایک نمبر ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ٹھنڈا پانی ہوتا تو اسے ایک دم سے جو جسم کے حلاجز بات بدل جاتے ہیں تو آپ کا برانے والی مطلب کہ کوئی بھی بات نہیں ہے اور یہ ٹوئن ماننا ہے مطلب کہ اگر گیس نہیں ہوگی تو یہ جو ہے بجلی پہ گنورٹ ہو جائے گا جی میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ اس کا پائلٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پینٹس پرسن بچت ہے نمبر دو یہ ہم نے انسٹینڈ گیزر کا برنر لگا دی ہے اب یہ جو انسٹینڈ گیزر کا برنر لگا ہے اس کی اپنا جو ہے یہ چالیس پرسنٹ اوکسیجن لیتا ہے اور ساٹھ پرسنٹ گیس پہ چلتا ہے تو یہ چالیس پرسنٹ آپ کی یہ بچت ہے اس کے ساتھ ہم یہ کیا کہ یہ آٹو گیس سرچر بھی ہے کہ رات کو دس بجے گیس چلے گی اب صبح پانچ بجے چھے بجے گیس آئے گی یہ خود بہ خود چل پڑے گا آپ کو اٹھ کے چلانا نہیں پڑے گا آپ چھے ساتھ آٹھ پچھ اٹھیں گے تو یہ خود بہ خود چل رہا ہوگا آپ کا پانی گرم ہوگا آپ کو چلانے ہیں اچھا میں نے ایک اور چیز دیکھئے کہ جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح بتایا سارا ہے کہ اب اس میں وہ والی بات نہیں ہے کہ آرما چیز کدھر ہے تو لائٹر کدھر ہے یہ ہم بڑی سیل ہتم ہو گئے ہیں کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں اس میں اڈاپٹر کا وہ سینا ہے جی اس میں بارہ موٹ کا اڈاپٹر ہم نے لگایا ہے تاکہ آپ کا سیل کا خرچہ بھی نہیں ہے اور جسٹ آپ نے ایک سوچ آن کرنا ہے اور یہ چل پڑے گا اور بارہ موٹ تو کچھ بھی نہیں ہے جی ہاں یہ پورے سال میں ایک یونٹ بھی خرچ نہیں کرتا ہے اور گیس کی آپ کی اس سسٹم کے لگانے سے عام کی ضرورت دس ہزار پیہ کی گیس خرچ کرتا ہے تو یہ چھے ہزار پیہ کی کرے گا سر ایک اور سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ نے وہ ٹھیک ہے وہ سارا بتا دی اگر کوئی چاہے کہ ہمارے گھر آ کے لگا دیں ہم نہیں آ سکتے یہاں پر اور اگر کوئی گھر میں بھی آ کے چاہے کہ ہمارے گھر میں بیٹے بڑھے جیسے کہتے ہیں اگر کوئی وہ حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ گار ہے یہ بالکل ایسے یہ جیسے یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا نٹ ہے یہ ہم نے عام یہ تھرموسیٹ اتار دینا ہے یہ ہم تھرموسیٹ اتار دیں گے اس کی جگہ پہ ہم یہ نٹ لگا دیں گے اور اس نٹ کے اوپر اس کا سینسر لگ جائے گا اور یہ یعنی کہ آپ کے گھر میں جو عام گیزر ہے اس کے اوپر یہ فٹ ہو جائے گی اور ہم پورے لہور میں سروس فری دے رہے ہیں ایک سال کی گرنٹی فرنٹی دے رہے ہیں ایک سال میں اس کو کچھ ہو جائے ٹوٹ جائے سجل جائے کچھ ہو جائے ہم اس کی سروس فری کرتے ہیں اس کو چلا کے ہمارا فرض ہے پورے لہور میں یہ تو مطلب کہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ تو پھر ٹینشن فری والی چیز ہے کیونکہ ایک تو گرنٹی آپ نے دیتی پھر تو کچھ کہنا بانتے ہی نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹو ڈوٹ سٹک فری سروس بھی آپ کہہ رہے ہیں اور پہلے تین مہینوں میں یہ اپنی پیسے پورے کر لیتا ہے جیسے آپ ایک سوڑوں لوگواتے ہیں تو پہلے تین سالوں میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں یہ سسٹم لوگوانے سے آپ کے پہلے گیس کی اتنی بچت ہوگی کہ آپ کے پہلے تین مہینوں میں اس کی گیس کی بچت ہو جائے گی اور آپ کے پیسے پورے ہو جائے گی نہیں یہ بہت اچھا کیونکہ سارا کچھ پیس کیا اب ہے کہ مات چیز یہ تو لائٹر دے تو اچھا ایک اور سوال ہے کہ یہ صرف لہور میں ہی سروس دے رہی ہیں یا ہمیں لہور سے باہر بھی دے رہی ہیں ہم لگانے کی جو سروس ہے انسٹالیشن کی جو سروس ہے پورے لہور میں دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے شیخ اپرے میں دو ڈھائیسو پیس لگا ہوئے ہیں کراچی میں ساٹھ پینس سپیس لگے ہیں ملتان پشاور قصور مختلف شہروں میں لگے ہیں لیکن وہاں ہم لوگوں کو دے جتے ہیں اور سیڈی دے جتے ہیں وہ جا کے وہاں اس کو دیکھے مطلب کہ وہاں پر ہم فٹ نہیں مطلب اس کا تو اتنا فٹنگ چار پیجہ اپنے لگانے یہ فٹ ہو جائے گا عام ایک بندہ الیکٹریشن پلمبر اس کو فٹ کر سکتے ہیں مگر جو ہماری جو ایکسیس ہے وہ صرف لہور تک جہاں پر ہم سروسی دے رہے ہیں جی لہور میں ہم اس کی انسٹالیشن فری دے رہے ہیں اور گھر گھر جا کے لگا رہے ہیں اس وقت لہور میں ہمارا کم ایک ہزار سے قریب کسمر ہے نمبر تو ہم نے اس میں ایک اور چیز نہیں کی ہے کہ وہ ہائیبریٹ اس کو ہم نے کر دیا ہائیبریٹ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ پورے پاکستان میں ہم یہ پہلے بنانے والے ہیں یہ تھرموسیٹ پاکستان میں پہلے بندے ہیں جن نے یہ بنایا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا دودہ سولہ میں ہم نے یہ شروع کیا تھا والحمدللہ آج تک ہمارا کوئی کمپیٹیٹر نہیں آیا اب ہم نے اس کو ہائیبریٹ کر دی ہے ہائیبریٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے گیزر میں گیس آ نہیں رہی ہاں جی تو آپ الیکٹرک بھی لگوالیں تو جو ہی گیس آئے گی یہ چل پڑے گا گیس اگر چلی جاتی ہے آپ کو پانی گرم کی ضرورت ہے تو وہ بجلی پہ آٹومیٹر چلا جائے گا اور آپ نے فار اگزیمپل بجلی پہ اوپر اس کو بجلی کے اوپر چلا رہے ہیں اور گیس آگی ہے تو یہ آٹومیٹر فار جس منٹ یہ گیس پہ چلا جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کی بجلی کی بچت ہو جائے گا وہ باتیں نہیں ہے بیٹھے نہیں ہے انتظار جی ایسا نہیں ہے یہ آپ نے جب آپ کی گیس پہ چل رہا ہے یہ ہم نے سسٹم بنایا ہے گیس کے لیے تو خدا نہ خاص آپ کی گیس چلی گی ہے اور آپ کو پانی کی ضرورت ہے اور آپ نے بجلی کا ساس آہ ایلیمنٹ لگوایا ہوا ہے تو یہ فوراں آہ بجلی پہ چلے جائے گا اور یوں ہی گیس آئے گی یہ بجلی کو کٹ کر کے آپ کی گیس پہ چلے گا یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح جدید دور ہو رہا ہے اس طرح کی ٹکنولوجیز آنے بھی چاہیے کیونکہ ساری جو دنیا وہ ڈیجٹل ہوتی جا رہی ہے اگر ہم اب بھی جو ماچیز کا لائٹر کے سارے بیٹھے رہیں گے تو وہ تو پھر اور اس سے ایک اور ہم نے کیا ہو ہے جو یہ اپنی مثال خود یہ تھرموسیٹ ہے کہ ہم نے یہ کیا وقت یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گیس پہ چل رہا ہے یہاں پہ یہ آپ پائپ لگائیں گے گیس کا اور گیس پہ چل رہا ہے تو اگر تو خودانا خاص آپ کے پاس گیس پہ چل رہا ہے esperando کھر تو آپ اس کا پائپ لگائیں اور اس کو آپ نے غمائیں ھانی کرنی ہے آپ اس کو چلائیں یہ آپ کا estamos پہ بھی چل ججائیں اس میں میں تو وہ ہوتی ہیں جا ہوتے ہیں ہوتی ہے جا safer ہو رخز کین جی نہیں ہے اس میں چینڈ علیخہ گا یہ صرف آپ نے نور چینڈ کرنی ہے یہ اوپر کریں گے یہاں پہ کریں گے گا آنے یہ بہت اچھا فیک abused ہے کیونکہ جو ہے وہ ایک سے چینج کر رہے ہیں وہ تو پھر اس نے زیادہ ایکسرا چارجز لے لیتے ہیں کوئی چارجز بھلے یہ ٹوئن ون اس میں بھی ہے یہ بلکل اسی سلنڈر والی میں بچھال جائے گا یہ ٹوئن ون نہیں ہے یہ ٹرین ون ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ گیس پہ بچھلا سکتے ہیں آپ اس کو الپی جی پہ بچھلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ہائیبریڈ کر کے اس کو بجلی پہ بچھلا سکتے ہیں آپ تینوں آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور اس میرا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ہمارے علاوہ اس طرح کی کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں ہے اور بڑا ہی سستہ ہے اس نہ سستہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی کہ آپ کے ہر گیزر کو جو آپ کے گھر میں بلکل بیس سال پرانا گیزر لگا ہوا ہے آپ اس کو بھی یہ ہائیبریڈ کروا سکتے ہیں مطلب کہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مناسب اور ایک بہت اچھی چیز ہے ایک اچھی ویلیو ٹو منی پروڈکٹ جو وہ لوگوں تک پہنچ پہنچ جائے گی ان کے گھر میں پہنچ جائے گی اس سے بڑھ گئے اور فری سروسز بھی ان کو آپ پروائیڈ گئے ہیں یہ آپ مثلا ایسی چیز ہے کہ آپ کے پرانے سے پرانے گیزر کو بھی گھر میں ہی انسٹال ہو جائے گی آپ کو گیزر لانا نہیں پڑے گا اس کے علاوہ گیزر آپ رپیر کروانا چاہتے ہیں گیزر انسٹینٹ گیزر ہے گیٹ تینکی بھلا گیزر ہے الیکٹرک گیزر ہے ہم نئے بھی بناتے ہیں اور اس کو مرمت بھی کرتے ہیں ہمارے پاس پچیس گیلن سے لے کے پانچ سو گیلن تک پانی گیزر بنا سکتے ہیں ہم اور اس میں پانچ سال کی گھنٹی سے لے کے لائف ٹائم گھنٹی کے ساتھ ہم ایس ایس کا نون میگنٹ گیزر بھی بنا سکتے ہیں گھنٹی کی بات ہو دیا کیوں کہ کوئی اپنی جیس کی گھنٹی نہیں لیتا مظلہ آپ کے پاس ہر طرح کی گیزر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کوئی بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ کوئی دکاندار کوئی دوسرے شہر ہم سے یہ ایٹی ایل لینا چاہتا ہے ایٹی ایل الہافیز تھرمو سیڈ لہور یہ ہمارا اپنا نام ہے یہ ریجسٹر ہے اور یہ ہمارا سیڈ ٹیکس ریجسٹر ہے اور یہ ہمارا کمپنی ریجسٹر ہے ایٹی ایل کے نام سے الہافیز تھرمو سیڈ لہور سر بہترین ہوگے بلکل ویلیو ٹو منی پروڈکٹ ہے اور میں سب کو ریکومنٹ کروں گا اور سر آپ کینڈلی اپنا فون نمبر اور اپنا ایڈریس بتا دیں جی ہمارا ایڈریس بہت ایزی ہے اچھا پورے پاکستان میں اب کہیں بھی ہوں لاہور میں جب آپ آئیں گے تو منصورہ ہسپیٹل ملتان روڑ کے اوپر ایک ہی ہے بلکل اس کے گیڑ کے سامنے ہاں ہماری شعب ہے الحافظ ہوم اپلائنسز اینڈ الیکٹری بلکل ملتان روڑ تو ایسے کا گیزر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا بناتے ہیں آپ ایک بات کے لیے چاہیے آپ کو سو بات کے لیے چاہیے ہمارے پاس گیزر میں اور ذمہ داری بھی لے رہے ہیں گرنٹی بھی داری ہیں کائنٹلی اپنا فون نمبر بھی بتا دیں ہمارا نمبر ہے زیرو آہ ثری ڈبل ٹو فور ٹو فور نائن زیرو تری فائی اور اسی میں نمبر ہے زیرو ٹری ٹری فور ٹو فور نائن زیرو تری فائی ہماری شعب کا نمبر ہے زیرو فور ٹو ٹری سیمن ایٹ فور ڈبل ٹری فور فائی انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہمارا کسٹمر ایسا ہے ہم پہلی دفعہ یہ مشہوری وغیرہ کر رہے ہیں آپ کو انٹرویو دینے کہ ہم اس سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ایک بندہ ہم سے یہ سرموسری لگواتا ہے یہ کیٹل لگواتا ہے ڈوائیس لگواتا ہے تو وہ دس کسٹمر کم از کم ہمیں اور دیتا ہے سر ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ ویلیو ٹو منی پروڈیکٹ اور جس سے ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہو سکے کیونکہ ہم وہ جو ہے متعارف کرواتے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس آئیں ہیں اور یہ ایسی پروڈیکٹ ہے کہ آپ لگوانے کے بعد خوش ہوں گے اگر کسی کسٹمر کو پورے لاہور میں کسی کسٹمر کو یہ پساندہ نہیں آتا وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے یوز کا نہیں ہے ہمارے استعمال کا ٹھیک نہیں ہے کوئی پرابلم ہے کچھ آٹھ دن میں منی پہ گرنٹی ہے ہم آر دن میں واپس اتار کر اس کے پورے پیسے واپس دیں یہ بہت اچھی کیونکہ لوگ تو چیز بیچتے ہیں انگلے دن پہ چانتے نہیں کہ آپ کہاں سے آگئے ہیں آپ کون ہیں صبح نو سے رات گیارہ بجے تک آپ فون کر سکتے ہیں کوئی میسیج ہو کوئی کام ہو کوئی پوچھنا ہو آپ ورس ایپ نمبر میرے اسی نمبر پر ورس ایپ بنا ہوا ہے تو جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ ویلیو ڈیو منی پروڈیکٹ ہے اور آپ نے انٹرویو بھی سارا سنا اور یہ آپ کو پروڈیکٹ جو ہے یہ آپ کو ڈی کومنٹ میں ہود آپ کو پرسنلی کروں گا اسی کے ساتھ پاک ویلوگرز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ